اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر پرکوان احمد چینل پر آپ کو خوش آمدید دوستو آج میں آپ کو سیلینیم کی سمٹمز اور اس کا استعمال بتاؤں گا اگرے سے پہلے چینل پر اگر نہ ہے تو کرنیلی سبسکرائب کر لیجئے گا لائک کر دیجئے گا تو چلیں آجی شروع کرتے ہیں دوستو سیلینیم ایک کامیاب غیر مادنی ایلیمنٹ ہے جس کے اکثر کیمیائی خواست سلفر سے مشابہ ہے اس کی رنگت سرخی مائل بھوری یہ قدر چمکدار نیم شفاف نون کرسٹلائن ریزہ ریزہ ہو جانے والا جہور ہے جب اسے باریک پیسا جائے تو تیز سرخ گلناری بے بو اور بے ذائقہ صفوف بن جاتا ہے اس کے جرنل سمٹمز کے اگر بات کریں یہ ایک مادنی دوہ ہے جس میں اسٹینیم کی طرح خاص کمزوری بہت نمائی پائی جاتی ہے لیکن سیلینیم کی کمزوری اسٹینیم کی طرح کسی مخصوص حصہ جسم کو اپنا مرکز نہیں بناتی یہ زیادہ تر عام ہوتی ہے اس کا مریض اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اسے کسی قسم کی خفیف سے خفیف مشکت بھی تھکا دیتی ہے یہ کمزوری ٹائفائٹ بخار جیسی کسی کمزور کر دینے والی بیماری کے بعد یا مادہ منویہ کے اخراج کے بعد لاحق ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں مردانہ کمزوری کی سیلینیم کی کمزوری مردانہ آزہ تناسل میں بھی اتنی نمائی ہوتی ہے جتنی کے عام بدن میں استادگی سست اور کمزور اور جمع میں انزال بہت جلد ہو جاتا ہے یعنی پری میچور ایجاکولیشن کا شکار ہوتا ہے جس کے بعد مریض تنگ مزاج اور ترو شروع ہو جاتا ہے اب بات کرتے ہیں سیکسویل ایکٹویٹی کی سنفی یعنی جمع کی خواہش قوی لیکن جسمانی اعتبار سے مریض نامرد ہوتا ہے یعنی خواہش تو بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن عملی طور پر نامردی ہوتی ہے ایسے شخص کو ہفتے میں دو یا تین مرتبہ احتلام یا اخراج منی کا اتفاق بھی ہو جاتا ہے اس کے بعد جب وہ جاگتا ہے تو کمزور اور دل شکستہ اٹھتا ہے بیٹھتے سوتے چلتے یا پخانہ کرتے پرو سٹیٹ سے رتوبت رستی رہتی ہے اگر یہ کمزوری بہت دن رہ جائے تو مریض دبلہ ہونے لگتا ہے خصوصاً چہرہ ہاتھ اور رانوں اور اس کی یہ لاغری زیادہ نمائی ہوتی ہے یہ الفاظ گویا سیلینیم کی کمزوری اور لاغری کی صحیح تصویر پیش کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں قبض کی یعنی کونسٹیپیشن کمزوری ناتوانی کے علاوہ یا اسی کے مطالق چند امتیازی علامات اور بھی ہیں مثلاً قبض جس میں آجابت یا فضلہ حجم اور معاف میں اتنا بڑا ہوتا ہے کہ دستکاری یا مکانی آنت کے بغیر خارج نہیں ہو سکتا یعنی اسے انگلیوں کی مدد سے باہر نکالنا پڑتا ہے اب بات کرتے ہیں پشاپ کا بلا ارادہ خطا ہو جانے کی چلتے وقت یہ پشاپ اور پخانہ کرنے کے بعد پشاپ کے کترے جو ہیں وہ نکل جائے کرتے ہیں چائے نوشی کے بد اثرات چائے زادہ پینے کے برے اثرات چائے سے تمام عوارض میں شدت ہو جائے شراب بغیرہ کی ناقابل زبط خواہش ہوتی ہے سیلینیم کو گوئیوں کی دوہ کہا جاتا ہے یعنی سنگرز کی میڈیسن ہے آواز میں بھراہٹ ہوتی ہے بار بار گلہ ساف کرنا پڑے خصوصا گانے کی ابتداء میں محرکات کی بہت خواہش محرکات کی ناقابل برداشت خواہش ہوتی ہے مریض شراب پینا چاہے لیکن پینے کے بعد حالات بتر ہو جاتے ہیں یاد داشت اور حافظے کی بات کریں سیلینیم کا مریض تجارت یا معاملات میں بھولتا بہت ہے بیداری میں جو کچھ بھول چکا ہوتا ہے باب میں وہی دیکھتا اور یاد کرتا ہے اب ہم اس کے سمٹمز کا خلاصہ بیان کرتے ہیں آتشک کے سبب تلووں میں خارش ہوتی ہے آواز صاف کرنے کی سیلینیم خاص دوا ہے پسینہ زرد ہوتا ہے پیلا ہوتا ہے یہاں تک کہ سرہانہ داغدار ہو جائے پشاہ پہ سرخ زرات تہنشین ہو ٹائفائٹ بخار کے بعد کمزوری اور لاغر بن چائے اور لیملٹ سے آوارز میں شدت ہو گلے کے ہلکوم کا دکھ آواز بھرائی ہوئی کسرت جمع اور تائیش کی زندگی کے بعد سلو دکھینے ٹی بی خارش انگلیوں کے درمیان اور ہتیلیوں میں دات میں درد ہو جائے چائے پینے کے بعد سردرد خصوصاً چائے لیمنٹ اور شیری مشروبات کے بعد تیز خوشبو سے سردرد سردرد کے دوران پشاپ کی زیادتی سورج کی تپش ناقابل برداشت دھوپ کا تصور ہی گھبرا دیتا ہے سوکھا پن اگر کوئی حضو بیمار ہو اور ساتھ ہی سوک بھی جائے دبلہ پتلا پڑ جائے شکر چینی گڑے چائے لیمنٹ اور نمکین اشیاء کے بعد ان کے اثرات محسوس ہوتے رہے ہیں قبض شدید سدے انگلی ڈال کر نکالنے کے قابل پخانہ سخت اور خوشک کسرت جمع کے بد اثرات جمع کے بعد انتہائی کمزوری کمر کمزور کوئی بھی آرزہ ہو اس کے بعد کمر خاص طور پر کمزور اور نڈھال ہو جائے گلہ آواز بیٹھ جانا گلے میں سے نشاستے کی مانند بلخم بار بار نکالنے کی خواہش آواز کی تنابوں کا مفلوج ہو جانا گوئیوں کے گلے کی خرابی آواز بھرا جانا اور بار بار کھنکارنے کی خواہش منی پتلی چلتے ہوئے منی کا از خود خراج نیند کے بعد مرض میں شدت نیند میں بھولے بسرے تمام واقعات دکھائی دیں ایک ہی موین گھڑی میں بیداری ہتیلیوں میں خارش اور آتش کی دانیں نش کہتے ہیں کہ میں نے سیلینیم کو دو سو سے کم طاقت میں کبھی بھی استعمال نہیں کیا تو دوستوں آج کے لیے ترہیم بلتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ